اسلام علیکم دوستو پوانچر ٹیو میں حوش آمدید دوستو بھارتی جاسوس کے وکیل نے ایک بہت ہی بڑا دعویٰ کر دیا ہے کلبوشن یادیف کی رہائی کے لیے بھارت کی طرف سے پاکستان کے متدد بار بیک ڈور چینل رابطے ہوئے اور انسانی بنیادوں پر رہا کرنے کی درخواست کی گئی لیکن پاکستان کی طرف سے مطالبہ مسترد کر دیا گیا روزنامہ جنگ کے مطابق یہ دعویٰ عالمی عدالت انصاف میں بھارت کی طرف سے اس کیس کی پیروی کرنے والے وکیل حریش سالو نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں پاکستان سے سات سے آٹھ بار رابطے ہوئے پاکستان کو متدد خط لکھے گئے لیکن ان کی طرف سے انکار ہی رہا ایک سوال کے جواب میں حریش سالو نے لندن سے کہا کہ ہمیں امید تھی کہ پاکستان سے بیک ڈور چینل سے بات چیت کر کے ہم انہیں منا لیں گے ہم انہیں انسانی بنیاد پر چھوڑنے کی بات کر رہے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا دراصل کلبوشن یادیف کا معاملہ پاکستان کے لیے انہ کا مسئلہ بن گیا ہے ہم امید کر رہے تھے کہ وہ اسے رہا کر دیں گے لیکن پاکستان نے رہا نہیں کیا بھارتی قومی سلامتی کے مشیر عجید دیول نے اس وقت کے پاکستانی قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوہ سے رابطہ کیا کہ پاکستان نرمی اور شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کلبوشن کو رہا کر دے موسیقی